بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کا بہت بہت شکریہ اسی طرح پسند کرتے رہے دیکھتے رہے اور میں آپ کی گاہے بھگاہے ملاقات کرواتی رہتی ہوں آپ کے پسندیدہ کچھ ادکاروں سے کچھ ہوسٹ سے کچھ آگے بھی پولیٹیشنز پلیئرز سب ہی اس شو میں انشاءاللہ حصہ بنیں گے اس وقت جو میرے ساتھ شخصیت موجود ہیں مجھے بڑی گھبرارڈ ہو رہی ہے ان کے ساتھ میں بیٹھی وی ہوں اور ان کا میری سمجھ میں نہیں آرہا کہ میں کس طرح سے تعرف کروا ہوں ماشاءاللہ آپ سب لوگ ہم سب لوگ ہی ان کو دیکھتے ہیں سنتے ہیں اور سیکھتے ہیں ان سے جماعت اہل سنت کے بانی علامہ حضرت محمد شفی اکاروی صاحب جنہیں خطیب آزم کا ٹائٹل بھی ملا اور ہم سب اسی حوالے سے انہیں جانتے ہیں ان کے لائف فرزن علامہ کوکب نورانی اکاروی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور میں بہت عدب کے ساتھ السلام علیکم اور بڑا اچھا لگ رہا ہے آپ کے ساتھ بہت عرصے بعد ایک نشست کا موقع بھی مل گیا آپ سے ملاقات بھی ہوئی میری کہتے ہیں کہ میں جب بھی ان سے ملتی ہوں بہت کچھ سیکھتی ہوں اور انشاءاللہ آج کی اس نشست سے کیونکہ ناظرین یہ نشست جو ہوگی یہ بہت انفارمل ہوگی آپ ان سے ملتے رہتے ہیں ان کے وہ پہلو آپ نے دیکھے ہیں گفتگو علمی ہر طرح سے لیکن آج ان کی تھوڑی سی ہم اس زندگی کے ان پہلوں پر نظر ڈالیں گے وہ باتشید کریں گے جو کہ آپ نہیں جانتے ان کا بچپن بچپن کے رمضان اور ساری چیزیں ہم ڈسکس کریں السلام علیکم کیسے ہیں آپ علیکم السلام بہت شکریہ اللہ آپ کو خوش رکھے بڑی مہربانی رمضان ہی نہیں پورا سال ہی ٹی وی پر تو ناظرین یقیناً آپ سے سیکھتے ہیں رب یل اول ہو حج کا مہینہ ہو محرم ہو آپ کی شخصیت سے فیض اٹھاتے رہتے ہیں بس جی بزرگوں کی دعا ہے اللہ تعالیٰ کی آتا ہے اور کوشش ہوتی ہے کہ میری ذات خود میرے لیے بھی اور جو مجھ سے وابستہ ہیں یا جو چاہتے ہیں ان کے لیے بھی فائدہ مند ہو کوشش کرتا ہوں دعویٰ کبھی نہیں کیا اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور بخشش کا سامان ہو جائے آمین یہ بتایا اللہ صاحب کی بچپن کا جو رمضان ہے میں آپ کی بچپن سے شروع کروں گے ماشاءاللہ اچھا ایک بات اور بتائیے کہ آپ کا حقیقے کی ٹائم پر نام احمد رکھا گیا تھا صحیح ہے یہ بات ماشاءاللہ تو یہ ایک چیز ہی میں نے ان کے بارے میں پڑھا ہوا تھا لیکن ان کے ساتھ ملاقاتی رہی سب لیکن یہ بات مجھے نہیں پتا تھی میں نے کہا ناظرین کو یہ بات بھی آج پتا لگے کہ ماشاءاللہ آپ کا نام جو احمد رکھا گیا تھا حقیقے کی ٹائم پر اور آج کل دراصل لوگ شروع سے یا تو نام سوچ رکھتے ہیں لڑکا ہوگا لڑکی ہوگی یہ رکھیں گے ہمارے ہاں سنت طریقہ کے بچے کا نام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر بچیوں کا نام اکثر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ یا ان کی شہزادی آمینہ یا فاطمہ رکھ کے ابتدا کرتے ہیں بعد میں پھر اس کے ساتھ کچھ اور لگ جاتا ہے تو وہ احمد صرف اس لیے کہ نسبت کی وجہ سے پھر اس کے ساتھ نورانی لگا پھر کوکب تو کوکب نورانی تو اب وہ اس احمد کی جگہ محمد کوکب نورانی ہو گیا لیکن لوگوں کے موں پہ زیادہ تر کوکب نورانی ماشاءاللہ یہ واقعی میں بہت سارے ہمارے دیکھنے والوں کو یہ بات نہیں پتا تھی وہ آپ کو ٹی وی سکرین پہ دیکھتے ہوں گے اور شاید ذہن میں یہ سوال آتا بھی ہوگا شاید آپ سے کبھی اپنی انفارمل گفتگو شاید کسی کی ہوئی نہیں جگہ کوئی یہ پوچھتا ہے لیکن یہ کہ میں چاہوں گی تھوڑا سا اپنا بچپن ہمیں بتائیے اپنا بچپن میں بچپن کیسا رہا مجھ پر والے صاحب نے محنت بہت کی باقی بہن بھائیوں پر اتنی نہیں جتنی انہوں نے مجھ سے یہ تیاری کروائی بچپن سے میرا کتاب سے رشتہ جوڑ دیا تھا کتاب نہ ہو تو لگتا میں ادھورا ہوں یعنی کتاب مجھے چاہیے کلم کاغذ سے رشتہ جو ہے وہ آج تک جوڑا ہوا ہے ان کا ایک جملہ ہوتا تھا بس وقت ضائع نہ کرو دو باتیں کہتے تھے صحت کا خیال لکھو وقت ضائع نہ کرو تو صحت کا خیال نہیں رکھا لیکن یہ کہ شروع میں تو وقت بہت انیس انیس گھنٹے اکیس اکیس گھنٹے پڑھائی کی ہے یعنی تین گھنٹے بھی سونے کو مل جاتے تھے تو بڑی چیز تھی وہ اتنا جنون کی حد تک اور پھر کچھ خوف بھی تھا میں خوف میں پلا ہوں یعنی کہ استاد صاحب کی طرف سے والد صاحب کی طرف سے کہ چیز پوری کرنی ہے اور ایفیشینسی اور ساتھ میں پرفیکشن کہ جو چیز دینی ہے وہ بعد میں ہوتا تھا کہ اگر میں صحیح نہیں دیتا تو شاید اس سے بچ جاتا چونکہ صحیح دی ہے تو اور اچھا کرنا ہے اس میں اس طرح کی تربیہ تو یہ ہے پھر والد صاحب کے پاس دنیا میں جتنے وہ لوگ بڑی بڑی ہستیاں آتے تھے ان کے ساتھ بیٹھنا ان کو سننا ان کو دیکھنا تو ایک اومنگ ہوتی تھی کہ میں بھی ایسا بنو یہی تو آپ علام صاحب یہ بتائیں ہمارے دیکھنے والوں کو کیونکہ یہ اس چیز کا فقدان ہے تربیت کا دینی ہو دنیاوی ہو علم ہمارے آج یہ تربیت سے شروع ہوتی ہے تربیت بھی ایک علم ہی ہے جو ماں باپ اپنی اولاد میں ٹرانسفر کرتے ہیں یہی آج بلکہ ہی نا کہتے تھے کہ آکے بیٹھا کرو دیکھتے رہو اچھا پھر حوالے نکالنا جو ہوتا ہے نا کتاب میں اردو کتاب تو اس کا تجربہ نہیں ہوگا عربی کی کتابوں میں خاص طور پر حدیث کی تفسیر کی کہ یہ بات کہاں ہوگی کس باب میں ہوگی اس کو ڈھونڈنا پھر اس کی عبارت پڑھنا اس میں سے کتنا مطن ہے کتنا آگے اس کی شرعہ ہے یہ ساری چیزیں بہت ابتدام ہیں پھر انہوں نے مجھے کچھ حدیثیں یاد کروا دی تھی اور مجھے لے جاتے تھے کیونکہ ہفتہ واری درس ہوتا تھا کبھی آپ کے گھر میں کبھی اس کے گھر میں کبھی اس کے گھر میں یہ ان کا ایک وہ سلسلہ تھا جس کو وہ جاری رکھتے تھے تو مجھے اس میں وہ انہوں نے حدیثیں یاد کرائیں تھی تو سناو تو مجمع میں کھڑے ہو کر پڑھنا تو شروع میں تو میں کبھی کبھی رو پڑتا تھا نربوس ہو جاتے تھے جی لیکن یہ کہ یہ بہت تھوڑا اس کے بعد پھر یہ کہ ہزاروں کا مجمعہ کبھی غورات نہیں ہوئی اس تربیت کا فیضہ آج تک وہ فیض جاری ہے نا ان کی اس تربیت اور پھر یہ کہ اعتماد وہ کہتے تھے جب تک اعتماد نہ ہو گفتگو نہ کرو تاکہ گفتگو میں وہ بات وزن رہے کیونکہ جب آپ کو خود یقین نہیں ہوگا تو آپ کیسے کریں گے تو یہ بچہ بولنا کیسے ہے آواز کو کہاں وہ انچا اور نیچا کرنا ہے اور یہ کہ شائستگی رہے اپنے ابن انشاء کا نام سناو بلکل بلکل اچھا میری ان سے ریڈیو پاکستان میں ملاقاتیں ہونے لگیں تو میں ان کو دیکھتا تھا کہ وہ تنز و مزا تو انہوں نے مجھے دیکھا تو میری طبیعت کہنے گے جولی ہے لیکن اس چیز پہ میں نے کہا میں آپ کو ایک دو اپنی تحریریں دکھاؤں تو انہوں نے مجھے کہا خبردار آپ اس میں نہیں آئیں گے کیوں اگر آپ کا یہ مزاج بن گیا تو ہر تحریر تقریر میں آپ یہ کریں گے تو آپ کو جس فیلڈ میں جانا ہے اس میں اور تقاضہ ہے تو آپ اس کو یعنی فکاہیہ نہ لکھا کریں پہلا سفر میرا بیرون ملک تھا تو وہاں گیا سنتیس روز رہا تھا مدینہ منورہ رمضان پہلی مرتبہ اب تو بہت حرم میں تبدیلی ہو گئی آپ تو بہت زیادہ جاتی رہی ہیں تو وہ وقت آپ نے نہیں دیکھا وہ اس وقت پرانا شہر پرانی وہ کئی یادگاریں باقی تھی بلکل یہی تو بات ہے کہ یہ ساری باتیں میں کریسی لے رہی ہوں کیونکہ میں سمجھتی ہوں کہ ہم جو سکول بھیجنا یا یہ کے اور کسی دینی درزگاہ بھیجنا درزگاہ سب سے پہلا گھر ہی ہوتا ہے والے صاحب مجھے جو زانو کہتے ہیں نا جی جی اپنے زانو پہ بٹھا کے نا تو یوں ہاتھ کا حلقہ بنا لیتے تھے اس پہ انہوں نے مجھے پڑھنا سکھایا تھا وہ منظر یاد ہے کہ یعنی لفظ کی پہچان سکھائی تھی پھر اس کے بعد بڑے سخت اساتذہ جنہوں نے بہت سختی کی ان سے پڑھا ہوں یہ نہیں ہے کہ کوئی بہت بڑے باپ کا بیٹا ہے تو لحاظ کیا ہے انہوں نے جان بوجھ کر میری کوئی خطا نہیں ہوتی تھی پھر بھی سزا دیتے تھے تو ان سختیوں میں پڑھا ہوں بلکہ بات مزہ سوچتا تھا میں نے کیا جرم کیا ہے تو اچھا یہ مجھے واقعہ یاد ہے حالانکہ لوگ حیران ہوں گے وہ صفائی کر رہے تھے قاری صاحب تھے ہمارے گھر میں رہتے تھے کتابت کرتے تھے والے صاحب کی کتابوں کے اور ہمیں پڑھا دیتے تھے تو وہ اس زمانے پانچ پیسے کا سکہ تھا تو وہ صاف کرنے میں مجھے نظر آیا تو میں نے اٹھایا میں نے کہا یہ پانچ پیسے کا سکہ مجھے ملا ہے انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ میں نے چوری نہیں کی ہے میں نے خود کسی کا نہیں میں نے صرف بتایا کہ مجھے ملا ہے انہوں نے قلین لپیٹ کے مجھے مارا تھا اچھا مجھے آج تک یاد ہے یہ بات کہ نہیں دیکھا کہ میں بچہ ہوں اور میں نے کچھ چوری نہیں کیا لیکن اس پہ بھی انہوں نے مجھے مارا تھا اس کے بعد مجھے کچھ چیز نظر آتی تھی میں اٹھاتا نہیں تھا یعنی ایسے ماحول میں سختیوں میں رہا ہوں اس کے بعد گھر میں باقی بہن بھائی کھیل بھی رہے ہیں ہمیں پتہ نہیں تھا کہ کھیل کیا ہوتا ہے ہم پڑھ رہے ہیں مدرسے جانا ہے اسکول جانا ہے اس کے بعد کاری صاحب سے پڑھنا ہے پھر جو قرآن کریم یاد کرنا ہے یعنی اتنا سخت معمول تھا جسم میرا بہت ہی نحیف تھا کمزور تھا یعنی میں نے کہا نا صحت نہیں بنائی بس پڑھنا 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 وہ سلسل پڑھتا رہا تو وہ ایک چیز زندگی کا حصہ بن گئی لازمہ بن گئی وہ پڑھا ہوا آج کام آرہا ہے بالکل اور میرے خیال میں وہ کچھ ضرورت بھی ہوتی ہے استادوں کی سختی کی نہیں اتنی سختی کی ضرورت نہیں اور ایسے ویڈیوز بھی بڑی سامنے آتی ہیں وہ تو چند ہیں لیکن بہرحال سزا دینا اور خاص طور پر مرغہ بنانا یہ مرغہ بنانا میں آج اللہ کا شکر ہے میں نے اپنے مدارج جن کی میں نگرانی کر رہا ہوں اساتذہ سے کہا ہے کہ کوئی مرغہ نہیں بنائے گا بچے کی صحت پر کتنا اثر پڑتا ہے اس سے ٹانگیں کتنی کمزور ہوتی ہیں اور کیا اس کے اثرات ہوتے ہیں چونکہ مجھے بنایا گیا میں وہ تکلیف سہ چکا ہوں میں نے اب سختی سے منع کیا تو میں یہی کہوں گا کہ قرآن کو پیار سے پڑھائیں ورنہ بچوں کو محبت نہیں ہوگی اور وہ تو اچھا وہی استاد جب ٹیوشن پڑھانے جاتے تھے تو بچوں کو بڑے پیار سے پڑھاتے تھے مدرسے میں پڑھا رہے ہیں سختی کر رہے ہیں کیوں ایسا کر رہے ہیں آپ صحیح بات اچھا جن اسکولوں میں بھی یہ رواج تھا پرانا ان میں بھی یہی تیچر کی کبھی دل میں قدر نہیں آئے ہوگی تو یہ اچھی بات نہیں ہے تو آپ یہ بتائیں کہ تبکہ وہ جو بچپن کے رمضان آپ نے ذکر کیا اس میں اور اب کے رمضان میں کیا آپ کو فرف نظر آتا ہے محول بہت بدل گیا بہت قدر تھی رمضان کو لوگ رمضان سمجھتے تھے ایک تو یہ کہ کھلے آم کھانے پینے اور دوسرے جس کا اگر کسی وجہ سے روزہ نہیں ہے تو لوگ ڈرتے تھے کچھ یعنی کہ ہم گناہ کر رہے ہیں ہم گناہ کر رہے ہیں تو یہ دوسرے کو دکھا کے نہ کریں ایک بات دوسری بات یہ کہ محول ایسا بنتا تھا پڑوسیوں کے ساتھ محلے میں محلے داری تھی لوگوں کی افتاری جا رہی ہے افتاری آ رہی ہے غریبوں کو کھلا رہے ہیں اب بھی کھلاتے ہیں لیکن یہ کہ اس وقت جو عزت کے ساتھ دیتے تھے اب دکھاوا آ گیا اب تو یہ کہ سلائی کی مشین بھی کسی نے دینی ہے تو جب تک فوٹوگرافر نہیں ہے تو نہیں دینی ہے دوسرے یعنی آپ نے تظلیل کر کے ہی دینا ہے عزت کے ساتھ دے دیں ایر علامہ صاحب وہ برکت بھی تو نہیں ہے ہی نا اچھا مسجدیں بھری ہوتی تھی بچے آتے تھے موسمی چڑیاں کہتے ہیں رمضان میں بچے آئے ہیں شور کر رہے ہیں تو کچھ لوگ ان کو نکال لے کی میں نے کہا یہ ان کو نکالو گے پھر کب آئیں گے ان کو پیار دو اچھا صفوں میں سے بچوں کو کیوں کی ہوتا ہے کہ جس کو صحیح نماز نہیں پڑھنی آتی یا کنارے پہ کھڑا ہو یا پیچھے لیکن کچھ لوگ بڑی بے دردی سے ان کو کرتے تھے میں نے کہا پھر یہ کب آئیں گے اگر ان کو پیار نہیں ملا تو یہ مسجد کا نام کب لیں گے آنا ہے انہوں نے کھیلنا بھی ہے وہ بچے ہیں ان کی عمر کا تقاضی آپ صرف یہ کہ نو دس سال کا بچہ ہے تو اس کو صف سے نہیں نکالا جائے گا پہلی صف میں نہیں تو دوسری میں جگہ دی جائے گی میں خود اس پر عمل کرتا رہا مجھ سے والے صاحب کہتے تھے کچھ اگر جگہ چاہیے آگے تو کچھ بنو جب بنو گے تو ابھی میرے ساتھ بیٹھے ہو تو لوگ میری وجہ سے خود بنو ایسے علماء صاحب ٹریننگ کیسے ہوگی اگر اس طرح سے دھکے دے کے نکال دیں گے ایسی تفریق نہیں ہوتی کہ پیچھے جاؤ یا بچوں کو ہٹا دو اگلی صفوں میں بچے والے جاتے بھی نہیں ہیں پیچھے ہی ہوتے ہیں لیکن اگلی پہلی صف کی تو بہت ٹھیک ہے کہ اس میں ایسا کمسن بچہ جس کو نماز صحیح نہ پڑھنی آتی ہو اس کو روکا جائے گا کنارے پہ کر دیا جائے گا یا دوسری صف میں کر دیا جائے گا لیکن یہ کہ رویہ کس طرح پیچھے کر رہے ہیں یہ ہمارے دین میں اخلاق کا بہت درجہ ہے اور علامہ صاحب دین تو پھیلا ہی اخلاق سے ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلکل جو ہم پڑھتے ہیں ہم بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں یہ ساری چیزیں کہ جو غیر مسلم بھی تھے جو مشرق بھی تھے وہ بھی گواہی دیتے تھے صادق اور امین کا لقب اور یہ ساری چیزیں آج کیریکٹر کیریکٹر ہی سب کچھ ہوتا ہے کردار انسان کا پھر میں یہ بات کھتا ہوں کہ ہم دوسروں کو اگزیمپل بجائے اس کے کہ ہم ہر وقت یہ کوشش کرتے ہیں دیکھیں کہ وہ کیسا مسلمان ہے وہ کیسا ہے وہ صحیح چل رہے ہیں بجائے اس کے کہ ہم اپنی کریکشن کریں اپنی اصلاح کریں کہ ہم کتنے اچھے ہیں ہم سے کسی کی دلازاری نہ ہو لیکن افتار بنانے میں کبھی مدد کی کچھ گھر میں گھر والوں کے ساتھ جی جتنا والدہ کے زمانے میں بس یہ تھا کہ ان کو چیزیں پہنچا دینا وہاں سے اٹھا کے مہمانوں کے سامنے رکھ دینا یا برتن رکھ دینا بنایا کچھ کبھی خود سے کچھ پکورے 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 بنایا کبھی مجھے جو چیزیں بنانی آتی ہیں کبھی انڈا خود تلنا پڑ گیا چاہے میں پیتا نہیں لیکن بنا لیتا ہوں دوسروں کو بنا کے پلا دیتا ہوں سامان اٹھا کے لاکے کہیں بھی جاؤں کسی کے گھر میں جہاں ہوں گھریلو انداز میں گیا ہوں فیملی وے میں وہاں پہ بھی آج تک برتن اٹھانا رکھنا یہ میرا معمول ہے کھانے کے آپ شوقین ہیں تو مجھے پتہ ہے لیکن کھانے آپ بہت ٹیپیکل وہ ہیں کھانے کے معاملے میں وہ مجھے پتہ ہے صرف ٹیسٹ چاہیے سادے سے سادہ کھانا ہو ایک تو بزاری چیزوں سے بچتا ہوں جی جی یہ تو مجھے پتہ ہے اور سیلیکٹڈ مطلب آئیٹم بس ٹیسٹ ہو بھلے سے وہ دال ہے سبزی ہے کیا یہ سب سے آپ کی پسندیدہ ہے دہی دہی سے بھی کھا لیتا ہوں اب بچپن میں ہم دودھ میٹھا کر کے اس سے بھی روٹی کھا لیتے تھے لیکن پسند کیا ہے آپ کو کہیں گے کہ ویل چاہ رہا ہے یہ کھانے کا نہیں میں نے کبھی فرمائش لے کی دو باتیں اور سیکھی تھی وہ ایک تو یہ کہ جھوٹ والدین کو گوارا نہیں تھا کسی کے مو سے نکلے سے مرچیں ڈال رہیں گے یعنی یہ جھوٹ سے نفرت یہ بنیادی طور پر اور دوسرا یہ کہ کسی کی بات کرنی ہے تو سوچ سمجھ کے ہم لوگوں کا ہوتا ہے نا غیبت کرنا تو معلوم ہے کیوں کر رہے ہیں ہم دوسرے کو اپنی نیکیاں دے رہے ہیں تو احتیاط کرنی ہے اس میں بعض جو سچی باتیں کسی کو بتانے کے لیے وہ اور بات ہے لیکن جو اس کے مو پہ نہ کہہ سکیں تو جھوٹ سے اتنی نفرت چھے مرتبہ آفر ہوئی تھی مجھے سینٹرل منسٹر کی وفاقی وزیر کی صوبائی وزیر کی وفاقی مشیر کی صدر کے وزیراعظم اس کورنمنٹ میں نہیں اس سے پہلے چھے مرتبہ میں نے صرف یہی بات کی کہ میں جھوٹ نہیں بول سکتا تو آپ یہ مانتے ہیں کہ پولیٹکس میں جتنے لوگ ہوتے ہیں جھوٹ اور منافقت کے سوا ہے ہی کچھ نہیں جس دن سچ آ جائے گا ہمارے پچاس مسئلے حل ہو جائیں گے نہ حکومت ریایہ سے آپ کو امید ہے کہ سچ آئے گا اللہ کے بندے میں مایوس کیوں ہوں اللہ چاہے اچھے بندے آئیں ہمارے ہاں جو دس کروڑ بیس کروڑ لگا کے آئے گا اس نے پچاس کروڑ کمانا ہے یہ تو کھیل ہے لیکن علامہ صاحب ایسا کیوں ہوتا ہے جس کرسی پہ جو بھی آتا ہے بات صرف پولیٹکس کی نہیں ہے ویسے بھی مجھے نہیں لگتا کہ صرف پولیٹیشنز میں ایسا کچھ ہے کہ جھوٹ ہے یا کرپشن ہے یا ساری چیزیں یہ تو اب کہتے ہیں کہ ایک قوم میں ہی پورے یہ چیز سرائیت کر گئی ہے جس فیلڈ میں آپ جائیں میں سچ کہوں آپ سے غزہ کمائی کیسے ہے اور ہے کیا زمیر کس سے مردہ ہوتے ہیں غلط لوگ میں سے ہماری زبانیں پاک نہیں رہیں ہماری کمائی ہماری غزہ بظاہر جو دیکھیں جی گوشت حلال ہے جی سبزی پاک ہے جی مگر کمائی کیسے جیب میں جو پیسہ ہے وہ کیسے اور پھر یہ کہ ہماری گفتگو تو اس کی وجہ سے یہ سچ کی تمیز یا اچھی کی تمیز یہ نصیت کیوں اثر نہیں کرتی اندر خون میں غزہ شامل ہے دوسری غلط تو کہاں سے اثر ہوگا یہ ہے مسئلہ کو کرسی ملتی ہے تو وہ رہونت آ جاتی ہے کچھ لوگوں میں کچھ خدمت کرتے ہیں سب ایک جیسے نہیں نہیں ہوتے ہیں اچھے بری ہر جگہ ہوتے ہیں لیکن یہ کہ افسوس ہوتا ہے کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ اب صرف زیادہ تر باتیں رہ گئی ہیں واتس ایپ میسیجز ہیں یا فیس بک ہیں یہ ٹیکنالوجی نے تو تباہ کر دیا ہے اپنے اندر کچھ نہیں اتارنا ہے ٹی وی آیا ٹی وی کے بعد جب سے اس کے بعد وی سی آ رہا تھا انٹرنیٹ آنے کے بعد تو اخلاقیات اور ویلیوز صفایہ ہو گئی ہیں یعنی ہم لوگوں کے آن سے اخلاقیات دیوالیا ہو گئی ہیں اس کے علاوہ ایک پرائیویسی ہوتی ہے اپنی لائف کی بھی کچھ ہر چیز پوسٹ کرنے کیلئے نہیں ہوتی آپ کو تو میں کئی سالوں سے جانتی ہوں بہت کچھ سیکھا ہے آپ سے آپ ہمارے پروگرام میں آتے تھے لوگ تو سیکھتے ہی سنتے ہی تھے ہم کو بھی آپ کے ساتھ بیٹھ کر بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملتا تھا ہمارے ہاں ایک تاثر اس طرح کا کچھ رہا ہے کہ علماء کے ساتھ لوگ بیٹھتے ہیں یا ان کے ساتھ سیکھنا بھی چاہتے ہیں ایک عجیب سا خوف ہوتا ہے یا ایک تاثر سا ایسا ہے کہ وہ سخت لوگ ہوتے ہیں یا ان سے ساتھ بات کرتے ہوئے جھجتے ہیں یا پوچھتے ہوئے بھی سو دفت سوچتے ہیں ایسا کیوں ہے اس میں بیٹھا دو باتیں ہیں ایک تو رغب ہوتا ہے لیکن بعض طبیعت کے خوشک ہوتے ہیں ان کے مزاج میں خوشکی ہوتی ہے یا تھوڑا سا وہ درشتی جو آ جاتی ہے ان کی بہت زیادہ پڑھنے کی وجہ سے یا ایک خاص ماحول میں رہنے کی وجہ سے یہ جو فوجی ہوتے ہیں اور یہ جو ہمارے مدارس کے طلبہ یہ گھروں سے دور رہتے ہیں کافی عرصہ تو یہ فیملی ویز میں نہیں ہوتے تو ان کے مزاج میں تھوڑا سا اکھڑپن سب کے نہیں لیکن ہوتا ہے اچھا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہے کہ ہم نے آپ کو رحمت والا بنایا ہے اگر آپ کی طبیعت میں سختی ہوتی تو لوگ آپ کے اردگرن نہیں ہوتے تو علماء میں شفقت ہونی چاہیے تاکہ لوگ بات کریں اور بات کرتے ہیں روب رہے وقار رہے اپنے وقار سے نیچے نہ آئیں لیکن ایسا لباس پہنیں گے یا ایسی عرکت کہ دکھانے کو اور ہیں اصل اور ہیں پریٹینڈ کچھ کر رہے ہیں ریالیٹی کچھ اور ہے وہ بھی اے بات تو بعض اکھڑ مزاج ہوتے ہیں خوشک مزاج ہوتے ہیں اور بعض کی طبیعت میں سختی ہوتی ہے تو اس لیے اور دوسرا یہ کہ شاید وہ گھلنا ملنا نہیں چاہتے جب تک آپ گھلے ملیں گے نہیں اور حکم ہے کل منا سالا قدر اقول ہم لوگوں سے ان کی عقل کی مطابق بات کیے جائے میں بچوں کو بہت اہمیت دیتا ہوں چھوٹے بچے ہیں پیار سے ان کو شوق ہوگا دوبارہ آنے کا اس بہانے وہ آئیں گے اگر میرے مزاج کی وجہ سے کچھ لوگ دین سے دور ہو رہے ہیں تو مجرم تو میں بن گیا جی بالکل میرا کہنے کا مصد بھی یہی تھا کیونکہ مدرسے ہوں یا مساجد ہوں یا ایک حلقہ ہے جن لوگوں میں بیٹھ کے آپ بات کر رہے ہیں بتا رہے ہیں وہ تو دین سیکھ رہے ہیں سیکھ چکے ہیں سمجھ رہے ہیں آپ سے ان کا تعلق ہے لیکن ان لوگوں میں ہوتھنا بیٹھنا زیادہ ضروری ہے ان لوگوں میں جانا آنا یا ان لوگوں کو اپنے سے نزدیک لانا زیادہ ضروری ہے جنہیں ضرورت ہے آپ ان کے لئے اصلاح کرنے کا ایک ذریعہ بنیں گے اور اس میں کردار آپ کا ہونا چاہیے میں یہی کہنے لگا ہوں میرے جو لوگ اس فیلڈ میں ناراض نہ ہوں آپ کی ایک ایک بات کو لوگ نوٹ کرتے ہیں جی بالکلی اگر آپ اپنے میار یا وقار کے خلاف کریں گے تو پھر آپ کے لئے دل میں جگہ نہیں بنے گی دوسری بات یہ کہ جتنے آپ یعنی خوش مزاج ہوں گے ہس مک ہوں گے اتنا لوگ آپ کے پاس بیٹھنے کو چاہیں گے کسی کے ہاں گئے ہیں کسی دوسری جگہ گئے ہیں کچھ لوگ فرمائشیں ہیں کہ مجھے اس طرح کا جناب کھانا چاہیے اس وقت یہ چاہیے وہ اتنی زیادہ کرتے ہیں کہ پھر لوگ کہتے ہیں جی اگلی بار نہیں وہ لانا ہی کو تو وہ مزاج نہیں ہونا چاہیے کیونکہ ایک تاثر ہے تو ہم تو ظاہر عام لوگوں میں ہی اٹھتے بیٹھتے ہیں تو ایسا ہوتا ہے کہ میں یہاں سے ہی کنیکٹ کروں گی بات کو کہ آپ نے جس طرح بات کی امام شافر احمد اللہ علیہ ان کی بات کی کہ یہ آپ جو چار سکول آف تھوٹس ہیں جن کو ہم پڑھتے ہیں امام ابو حنیفہ اتنا بڑا نام امام ہم سب کچھ ان کے بات جو ان کے بات آئے شخصیت سے اختلاف نہیں تھا علم کا اختلاف ہے لیکن رسپیکٹ اپنی جگہ تھی جس طرح کہ آپ نے واقعہ بھی سنایا وہ بھی اور بھری بھی کتابیں اس طرح سے لیکن ہم آج دیکھتے ہیں کہ اگر مجھے آپ کی بات نہیں مجھے لگا کہ میرے حلق سے نہیں اتری مان لیں مجھے نہیں صحیح لگی کوئی بات تو اس کی بات کہتے نا کہ اس کی شخصیت سے اس کی ذات سے ہر طرح سے انکار ہو جاتا ہے انکاری ہو جاتا ہے اور پھر ایک جو سب سے زیادہ افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ اگر کسی میں ایمان کی ایک نشانی ہوں اور 99 ایسا ہے میں چاہوں گی کہ ہمارے ویورس کو یہ آپ اگر جی اس میں میں آپ کے سامنے دو باتیں رکھتوں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو چاروں امام ہیں ہمارے فقہی امام اس کو مذہب بھی کہتے ہیں مذہب راستے کا نام ہے دین قانون کو کہتے ہیں مذہب راستے کو مسلک ملانے والے راستے کو تو یہ چاروں مذاہب سچے ہیں ہنفی، شافعی، مالکی، ہنبلی ان میں اقائد کا کوئی اختلاف نہیں ہے کیونکہ تقلید جو ہوتی ہے وہ فروعی مسائل فروعی مسائل کا مطلب ایک ہوتے ہیں اصولی، بیسک، بنیادی اور ایک اصولی ہوتے ہیں جو اصولی کے ساتھ فروعی شاق ہیں تو فروعی مسائل جو ہوتے ہیں برانچز کے اس میں بھی تعبیر کا اختلاف ہے تشریح کا تعبیر کا اختلاف وہ ایسا اختلاف نہیں جس کو اصولی کہا جائے فرقے جو بنتے ہیں وہ اور ہے جو فرقے بنے ہیں وہ اکثر اصولی اختلاف کی بنیاد پر مثال کے طور پر کسی کے پاس ایسی بات ہے جو قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے یعنی اس کے پاس اس کی دلیل مضبوط نہیں ہے مگر وہ اس پر اڑ گیا ہے یہ مسلمانوں کو لڑانے کے لیے بنائے گئے تھے کہ مسلمانوں کو متحد نہ رہنے دیا جائے جس دن مسلمان اکھٹے ہو گئے تو وہ غیروں کے بارے میں سوچیں گے تو ان کو آپس میں ہی الجائے رکھو تاکہ یہ غیروں کے بارے میں سوچے ہی نہیں تو ہمیں اب صحیح یہاں سے میں ایک سوال ہے بٹنا نہیں جو ہے جب ہم کو یہ قرآن کی طرف سے کہ حکم ملا وَا تَسِمُ بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِعًا وَلَا تَفَرُقُوا ٹھیک؟ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور آپس میں تفرقہ نہ ڈالو آج ایک سوال جو میرا ہے میں یہ پوچھتی ہوں کہ اتحاد بین المسلمین کی ہمیں ضرورت ہے یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ بین المذاہب ہم آنگی چاہیے اس سے پہلے تو بین المسالق ہم آنگی چاہیے ہمیں اچھا یہ جتنے آپ برینٹس کی بات کر رہی ہیں کھانا پینہ ہمارا یہ جتنے دوسری آجاتے ہیں ہمارے پاس لے کر اب وہ حرام کھلا رہے ہیں حلال کھلا رہے ہیں ہمیں کوئی تمیز ہی نہیں ہیں ہم جا رہے ہیں تو ہم میں بھیڑ چال آگئی ہم لیڈنگ رول کرتے تھے آج ہم فالوئرز ہو گئے ہیں ہم پہ روب ہے غیروں کا اس لئے کہ علامت صاحب ہم نے اسلاف کی تعلیمات بحلا دی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رسطہ چھوڑ دیا بتائیں کتنی مائیں ہیں کتنے باپ ہیں جن کو اسلامی بنیادی باتیں یاد ہیں اور وہ بچوں کو ٹراسفر کرتے ہیں مہ باپ یہ تو پوچھتے ہیں ٹوت برش کیا اسکول کا ہوم وقت کر لیا سو جاؤ کتنے پوچھتے ہیں نماز پڑی ہے قرآن کی تلاوت کی ہے تو جب ماہوں کے اور گھروں میں وہ ماحول نہیں رہا ہم سے تو یہ کہ کوئی نماز نہیں پڑھ رہا ہے اور اس نے تھوڑی سی سوستی کی ہے تو فوراں گوشمالی ہوتی تھی جی تو آج تک وہ احساس ہے وہ کہتے ہیں نا ہڈیوں میں یا بنیادوں میں آپ کے وہ چیز پڑ گئی ہے اچھا مجھے کسی لیڈر کے غلاب بولو نا تو مجھے فوراں وہ کہا جائے گا اپنی عمر دیکھو ان ہستیوں کے بارے میں کیوں نہیں یہ سوچتے ہی بات ہے تو ہمیں عدب سیکھنا ہے اخلاق سیکھنے ہیں کوشش کرنی چاہیے آپ جس طرح یہ شو کرتی ہیں اگر آپ کے کوئی فالوئرز ہیں اس میں آپ کے کوئی ریچ اچھی ہے لائک اچھی ہے تو آپ بہت بڑا کام کر سکتی ہیں کہ ہم حق کا پیغام پھیلائیں لیکن اس سے لوگ کتنا غلط فائدہ اٹھا رہے ہیں غلط باتیں حدیث کا نام لے کے پھیلائی جا رہی ہیں اچھا جی فلاں چاند کے جو خوشقبری دے گا اس پر جنت واجب ہو جائے گی کہاں ہے یہ بات لیکن یہ کہ فاورٹ کیے جا رہے ہیں کوئی ریسرچ نہیں ہے نتیجہ کیا نکل رہا ہے لوگ اب کسی بات پر یقین ہی نہیں کرتے کسی قول کو حضرت علی کا قول کہہ دیں گے اپنی طرف سے کوئی بات لگی ہوئی لکھو کہ حضرت علی کا قول ہے رضی اللہ تعالیٰ نے اور حدیث مجھے بتائیں فیرون نے خدایی کا دعوی کیوں کیا اس لیے کہ قوم جاہل تھی اگر قوم پڑھی لکھی ہوگی تو کسی کا اس طرح دعوی نہیں چل سکتا علامہ صاحب رمضان کا مہینہ ہے کتنے گھر ایسے ہیں جن میں صرف رمضان میں ہی قرآن کھلتا ہے قرآن پاک کی تلاوت ہو جاتی ہے اس میں بھی ایک ریس تھی لگی ہوتی ہے اچھی بات ہے قرآن کی تلاوت کرنا سب کچھ لیکن اس پر غور جو قرآن خود کہہ رہا ہے اللہ پاک فرما رہا ہے غور کرنے کو تدبل کرنے کو فکر کرنے کو وہ کچھ ہے ہی نہیں نا اس کی تفسیر پڑھیں گے نہ گھر میں وہ کتب ہیں جس میں احادیث کی شرعہ موجود ہوں بچوں کو سکھائیں خود بھی پڑھیں اصلاح تو اسی طرح ہوگی نا ہماری جی انٹرنیٹ نے اور جب یہ ہاتھ میں سمارٹ فون آیا کتابوں سے دنیا دور ہو گئی لیکن اب تو یہ کتابیں اس میں شفٹ ہو گئی لیکن دیکھنے میں آپ کو اتنی گم ہے آپ کتاب پڑھنے والے تو بہت کم ہیں آگئی پی ڈی ایف آگئی ناظرین اتنی خوبصورت اور اتنی کیا کہوں کہ اتنا کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے اتنی پیاری گفتگو ہے کہ یہاں پر میں کٹ نہیں کرنا چاہتی ان کے ساتھ اب میں یہ وعدہ لے کر جا رہی ہوں کہ انشاءاللہ اس طرح کی نشستیں ہوتی رہیں گی اور آپ لوگوں کی بھی جو سوالات ہوں آپ مجھے بھیجتے رہیے گا اور میں آپ کی طرف سے پوچھتی رہوں گی ان سے سوال اور آتی رہوں گی آپ لوگوں کو ریپریزینٹ کرسی رہوں گی یہاں پر ایک چھوٹی سی جسارت کر رہی ہوں ایک پوچھتے آپ سے کہ میں چاہتی ہوں کہ آپ اگر نات کے کوئی دو اشار اگر آپ سنا سکیں میں اپنے ویورز سے کہوں گے سب درو شریف پڑھ لیں ایک بار ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیئے ہیں جس راہ چل دیئے ہیں کوچے بسا دیئے ہیں ان کے ان کے نسار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیئے ہیں اور اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا بھلا رو رو کے مصطفی نے دریا بہا دیئے ہیں اور میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیئے ہیں درب بہا دیئے ہیں کیا بات سبحان اللہ آپ کا بہت شکریہ آپ تشریف لائیں آپ نے باتیں کی کچھ نیجی کچھ دوسری گفتگو میں مجھ سے کہیں کوئی غلطی ہوئی ہو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں میں بہت ہی گناہگار بہت ہی نالائق بہت معمولی سا آدمی ہوں میرے پاس صرف نسبتیں ہیں بزرگوں کی بڑوں کی اللہ میرا بھرم رکھے اور مجھ پر اپنا کرم رہے آمین ہم سب کی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے اللہ تعالیٰ آپ کو صحت اور آفیت والی لمبی زندگی عطا فرمائے آپ اسی طرح سے ہم کو سکھاتے رہیں ہمیں تعلیم دیتے رہیں اسی محبت کے ساتھ ناظرین یہاں میں آپ سے اجازت چاہوں گی اور ان سے بھی اجازت چاہوں گی لیکن اسی وعدے کے ساتھ کہ پھر سے آؤں گی اور ان کے ساتھ اسی طرح کی نشستیں کنٹینیو کروں گی انشاءاللہ آپ سب کا دیکھنے کا بہت شکریہ یہ گفتگو سپیشلی جو آج کا شو تھا یہ تھا ہی اسی لئے کہ ہم سب لوگ اپنے اوپر نظر ڈالیں اپنی اصلاح کریں ہم مسلمان پوری دنیا میں اتنے منتشر نظر آتے ہیں ہم اسی طرح انتشار انتشار کا شکار ہوتی رہیں گے اگر ہم نے ابھی اپنے آپ کو نہیں سنبھالا تو اگر اپنی اصلاح نہیں کی بجائے اس کے کہ دوسروں کی اصلاح کرنے کی کوشش کریں دوسروں پر ہم پوائنٹ آؤٹ کریں ان کی غلطیوں کو ہم اپنی غلطیاں ڈھونڈیں اور اپنے اصلاح کریں یہی سے ہم ایک قوم بنیں گے اسی طرح ہم ایک قوم بنیں گے ورنہ اسی طرح سے ہم بگھرتے چلے جائیں گے اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو اللہ تعالی ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راحتے پر چلنے کی توفیق عطا فرمایا اور ایک سچی محبت کرنے والی امت بنا دیں آمین آپ سب کا بہت شکریہ انشاءاللہ اگلے شو میں ملاقات ہوگی اللہ حافظ